جو لوگ مننے کے بعد جیون میں وشواش رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ مننے کے بعد بہت پارک شریر کئی بار تو جنم لیتا ہے کنٹو کئی بار وہ بہت سامنے تک پرانی وستو پرانی ویکتی تتہ پرانی پرستتیوں کے ساتھ بہت پیار بڑھ جانے کے قارن انہی میں رہنے پسند کرتا ہے تو آئیے اس کبار خانے کے نگاڑے کے سمندد ایک بہتی ارس سے جان لیں تو ہیلو میرے دوستوں میں سوابت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئی ہورر سٹوری میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم آپ کی لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہیں جوزف گلین بن انگلینڈ کی رویل سوسائٹی کے فیلو رہے تھے وہ ایک عزتدار ناغرک تھے انہوں نے اپنے گمبرتہ سے ایک گھٹنا کا علیک کیا ہے جوزف کے انوصار انگلینڈ کے بلٹ شہر نامکستانیو ایک نیائے دھیش کی عدالت میں ایک وچھتر کیس آیا وہ کچھ یوں کہ ایک آدھا پاگل آتمی کہیں سے ایک پرانا نگاڑا خرید لائیا نگاڑا مطلب وہ بڑا والا ڈھول نگاڑا خرید لائیا وہ اسے سڑک پر کھڑے ہو کر وچھتر دھنگ سے بجاتا بھیڑی گھٹی کرتا اور پیسے بٹوڑتا تھا پولیس نے اسے راستہ روکنے اور بلٹ جمع کرنے کے آروپ میں پکڑ کر نگاڑا صحیت عدالت میں پرستت کیا عدالت نے اسے صرف چیتامنی دے کر چھوڑ دیا اور ساتھ ہی پرانے کواڑ خانے کے نگاڑے کو ضب کرنے کا عادش دے دیا پاگل سا لگنے والا وہ ویکتی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تتھا نگاڑے کو جگیاسہ سے باہر پولیس نے نیائے دیش مہدے کے گھر پر پہچا دیا جہاں اسے بیکار سمجھ کر ایک فالتو اسطان پر پٹک دیا گیا جس دن نگاڑا نیائے دیش کے مہدے کے گھر پہچا تب اسے بھوت کا اٹک پٹک شروع ہو گئی پھر کیا تھا تیواروں کو کھٹکنا چھت پر دھما چوکڑی مچنا آنگن میں وہ اچھل کوٹ کرنا جیسی آم گھٹنائے لگتار ہونے لگی کافی تلاش کرنے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا کافی کوشش کرنے کے بعد نوکروگی سہیتھا لینے کے بعد بھی جب اس ادرشے اٹھا پٹک کا سمجھا نہ ہو سکا تو پولیس کی ہی سہیتھا لی گئی کنٹو پولیس دیکھتے سنتے ہوئی بھی کچھ نہ کر سکی ایک دن نیائے دیش مہدی نے دیکھا کہ کسی ہٹے کٹے آدمی نے زور کا دھکا دے کر کیوارڈ کھول لیا کیوارڈ کی چٹکنی ٹوٹ گئی اور وہ مضبوط وقتی آورکوٹ پہنے ہوئے گھر میں بیتر تک گھسا چلایا آگن سے ہوتے ہوئے سڑھیوں سے چھت پر پہنچا آشاری کی بات یہ تھی کی گھر والوں کو آورکوٹ تو آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا کنٹو اسے پہننے والا ہاتھ پیر چہرہ ہتیادی سب کچھ گائب تھا آنکھوں دیکھی اس گھٹنا کے کارن نیائے دیش مہدی نے اسے بھوت کی ہی کرتوت مان لیا اب وہ اس کا سمدھان لنے لگے جب نیائے دیش مہدی نے کافی پریتن کیا تو ایک کونے میں کبار کھنے والا وہ نگاڑا ہی انہیں سندہ کی اول لے گیا سندہ کی اول لے جاتا نظر آیا جسے ایک وپکش ویکتی دوارہ چھینہ گیا تھا آخر کار انہوں نے اس نگاڑے کو وہاں سے ہٹا دیا جب سے نگاڑا وہاں سے ہٹایا گیا تب اسے بھوت کا اٹھا پٹک بھی سماپ تھو گئی اتنا ہی نہیں اس پاگل ویکتی کا بھی پتہ لگایا گیا تو گیاد ہوا کہ اس عدد سے ہی پاگل نہیں تھا سستہ مال دیکھ کر کبار کھانے سے وہ اس نگاڑے کو خرید لیا تھا جس دن سے اس نے یہ خریدہ تھا تب اسے پاگل ہو کر بھیڑ اکھٹی کرنے لگا تھا جس دن سے یہ نگاڑا ضبط کیا گیا وہ پناہ سمانی استطیق میں پہنچ گیا اور موکسن کے گھر میں بھی شانتی چھا گئی اس پر کار سمجھ گیا کہ نگاڑے کی اصلی مالک کی پریت آتما بھوت بن کر اپنی پریے وسطو نگاڑے سے چھپک رہی ہے اور وہ جہاں بھی جارتا ادھرو مچانا نشت روپ سے ہوا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمیں موٹیویٹ کریں ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے موسیقا موسیقا